اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت دنیا کے دو سو کے قریب ممالک متاثر ہیں اور پریشان کن صورتحال ہیں پوری دنیا کی حالت کو یہ کرونا وائرس تبدیل کرتا چلا جا رہا ہے آج جرمنی کے ایک صوبائی وزیر خزانہ نے خودکشی کر لی ان ہی حالات سے افسردہ ہو کر بے اتمینان ہو کر ایز بین مسلمان ہمیں وہ تمام احتیاطی تدابیر علاج مالجا اور جو کچھ ان ایچ ایس سے ڈاکٹر سے حکومت سے ہدایات مل رہی ہیں ان کو بروے کار لانا ہے پابندی کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کرونا وائرس کو اپنے آساب پر اپنے ذہن پر سوار کر کے ایک ان نون فیر کا شکار ہو کے اپنے آپ کو نفسیاتی مریض نہیں بنانا ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ صحت و تندرستی ہو یا بیماری کوئی آفت ہو مسیبت ہو یا امن و سلامتی کی زندگی موت ہو یا زندگی ہو یہ تمام کے تمام امور من جانب اللہ ہوتے ہیں موت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اس نے آ کے رہنا ہے اور مومن بندہ ایسے حالات کے اندر مزید کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے ذکر اذکار کرے اپنی کوتہیوں کا اضالہ کرے اپنے لائف روٹین کو چینج کرے صبر و حوصلہ رکھے اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرے کہ موت تو کسی وقت بھی آ جانی ہے لیکن جب آئے تو ہم سرخرو ہو کر دنیا سے جائیں اور اس وقت ہماری جو گھروں کے اندر مشغولیات ہیں ان کی بے ترتیبی اور اس وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا بھی ہمارے لیے تینشنز کا انگزائیٹیز کا سبب بن رہا ہے اللہ نے یہ فرصت دی ہوئی ہے اپنے وقت کو کچھ حصوں میں تقسیم کریں اس میں اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیں ٹیلی فون وغیرہ کے اوپر دوست عباب کے آل عوال بھی پوچھیں اگر بے قوم کوئی آپ کے عزیزو اکارب ہیں ان کی خیریت دریافت کریں اس طرح آدمی کا دل لگا رہتا ہے اور پھر رات کو اٹھ کے تحجد کی نماز ادا کریں وہ فرصت بھی ہے سونے کی دن کو بھی فارغ ہیں رات کو بھی فارغ ہیں دن کو کچھ ٹائم سو لے اسپیشلی دوپیر کا کھانا کھا کے کلولہ کرنے اور اس کے بعد الارم لگا کے سوئیں اٹھیں تحجد پڑیں اس کے بعد بیٹھ کے اپنے دل کی دیان دے کے تھوڑی دیر اللہ کا پاک نام لے ذکر کریں درود پاک پڑیں اس کے بعد فجر کی نماز پڑیں اور کم مز کم ایک پارہ قرآن پاک کا ہر روز تلاوت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں کریں التجائیں کریں کہ اے اللہ پاک ایسی آفات سے ہمیں محفوظ فرما اور اہل ایمان کا طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جب آفات آتی ہیں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں وہ رجوع اللہ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ ان مسائب و آلام اور ان آفتوں کو بھیجنے والی بھی اللہ کی ذات ہے اور وہی اللہ کی ذات ان سے ہماری نجات بھی کروا سکتی ہے اور آج دنیا کے اندر سائنس اپنے کلائمیکس پہ پہنچی ہوئی ہے میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے لیکن ایک چھوٹا سا وائرس آج تک اس کا علاج دنیا بھر کے ڈاکٹر تلاش نہیں کر سکے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک طرف تو اس کا علاج بھی تجویز ہوگا جب علاج تجویز ہو جائے اس کے بعد اس ویکسین کو اس میڈیسن کو بھی یوز کریں لیکن جب بظاہر اسباب جو ہیں وہ ساتھ نہ بھی دیں پھر بھی مومن بندہ وہ ناومید نہیں ہوتا اس کی امید کی تار اللہ کی ذات کے ساتھ بندی ہوتی ہے قرآن فرماتا ہے لا تقنا تو من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں اللہ کے ذکر کے ذریعے عبادت کے ذریعے درود پاک کی کسرت کے ذریعے اور اپنی سوچ کو منفی سے مصبت کر کے ہم اپنے لیے اتمینان والی زندگی گزار سکتے ہیں اور انٹینشنوں سے ان انزائٹیز سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ادروائز بیماری سے لوگ کم مرتے ہیں بساوقات خوف سے ڈیپریشن سے لوگ جو ہیں وہ اپنی اوپر سوار کر کے اپنے آپ کو موت کی طرف لے کے جاتے ہیں کچھ لوگ کسی اور بیماری کبھی شکار ہوتے ہیں الٹا کرونا کا وابار اپنی اوپر سوار کانے نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک وابا لگا ہے یہ ایک وابا ہے یہ ایک آفت ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہم یہ مائنگ بنا کے بیٹھ لیں کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آیا ہے ہم ہمارا حقیدہ یہ ہے کہ موت کا وقت جو مقرر ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر واضح طور پر اس بات کا ارشاد فرمایا ہے کہ جب بہت کا وقت آ جاتا ہے سورہ المنافقون کے آخری رکوم اللہ پاک نے ٹھائیس میں پارے میں فرمایا کہ موت کا وقت جب آ جائے اگر کوئی کہیں بھی کہ اللہ پاک مجھے مولد دے دے میں سچا بنوں گا اچھے کام کروں گا وہاں سے اس وقت اس کو جواب ملتا ہے کہ اب ٹائم اوور ہو چکا ہے جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ٹلا نہیں کرتا تو اگر کرونا نہ بھی آتا اگر کرونا بھی آ گیا ہے تو دعا کریں اللہ پاک اس آفت سے نجات دیں لیکن پلیز پلیز اس خوف کو اپنی اوپر سوار کر کے مزید اپنے آپ کو پریشان حال کر کے ٹینشنوں کا شکار کر کے بیماریاں لائق نہ کریں بلکہ اس کا بہترین علاج اللہ کا ذکر ہے اللہ کے قریب ہونا ہے اللہ کی عبادت ہے صدقہ و خیرات دیں غریبوں کا خیار رکھیں پاکستان کے اندر دیگر ممالک میں جہاں پر اس کی وجہ سے لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں وہاں ان کی مدد کریں آپ کا دل مطمئن ہوگا اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق دے